اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظو مان میں رکھے آمین تو آج میں ایک اور نیا ولوگ لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہو گئی ہوں تو یہ جو ولوگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ولوگ ہے لندن کے موسٹ فیمس ایریا کے بارے جس کا نام ہے ساؤتھول ساؤتھول اریجنلی پہلے ایک مارکی ٹاؤن تھا جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے ٹریڈنگ کیا کرتے تھے جیسے کہ پاکستان میں منڈیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے ٹریڈ کرتے ہیں جب یہ ایریا ڈیویلپ ہوا نا تو بہت سے ایجین ایدر آکے آباد ہونا شروع ہو گئے کیونکہ یہ جو ایریا ہے نا یہ ائرپورٹ اور فیکٹری کے بالکل قریب تھا اور یہاں کی زمین بھی بہت سستی تھی اس وجہ سے بہت سے ایجین ایدر آکے آباد ہو گئے اور انہوں نے اپنے بزنسز جو ہیں وہ اوپن کرنا شروع کر دیئے تو آپ تو یہ بریٹن کا ایک بہت بڑا ٹورسٹ اٹریکشن ایریا بن چکا ہے اور یہ کافی ملٹی کلچر اور ڈیپ ہی اسٹری ہے اس ساؤھ ہول کی اس لیے جو لندن کے باہر لوگ رہتے ہیں وہ ادھر آکے فوڈ اور شوپنگ جو ہیں وہ انجوئے کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں جنیجم شید کی شوپ آئی ہے سب سے پہلے تو میں نے سوچا آپ کو ذرا دکھا دوں اس کی لک بھی تو جیسے میں تھوڑا سا آگے ہوئی نہ ہوئے تو کیا بتاؤں میں آپ کو کہ مجھے کیا نظر آ گیا یہ مجھے گول گپوں کا ایک سٹول نظر آ گیا جس کو پاکستان میں گول گپے کہتے ہیں اور انڈین جو ہیں وہ اس کو پانی پوری کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں ادھر سے ایک قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی کیونکہ جب تک اب یہ میرے پیٹ میں نہ جاتے میرے موں میں نہ جاتے تو میں کیسے آگے بڑھتی تو یہ دیکھیں میں نے کہا بناو جی جناب میری پلیٹ بھی میں بھی کھاؤں ادھر ساؤتھ ہال آنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو نا مجھے یہ ساری چیزیں تو میں ٹرائے کروں نا تاکہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ ساؤتھ ہال کو ساؤتھ ہال کیوں اتنا فیمس ہے انہی اپنی چیزوں کی وجہ سے انہی ایجین کلچرز کی وجہ سے یہ فیمس ہے یہ دیکھیں فوڈ وے کھوئے ہوئے ہوئے جو دو گول کپ پہ یہ دیکھیں جناب بن کے میرے سامنے آئے نا تو میں کیا کہ میں ویڈیو بھی پتہ نہیں کیسے بنائی میرا دل کا رہا تھا بس اس کو پکڑوں اور کھا جاؤں فٹا فٹ سے بس کوئی ٹائم ویسٹ نہ کروں تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں آرام رام سے چل رہی تھی اور آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں سارا ویو دکھا کر آ رہی تھی کہ یہ دیکھیں اور یہ ایک سٹول پہ میں پہنچی نا یہاں پہ جولری کا انہوں نے سیٹ اپ نا باہر سٹول کے اوپر کیا ہوا تھا جیسے پاکستان میں نہیں سٹول ایسے لگے ہوتے ہیں باہر بزاروں میں تو میں بس یہ دیکھانا چاہتی ہوں کہ اس وجہ سے اس کو لیٹل انڈیا یا لیٹل پاکستان کہتے ہیں اس سٹول کی پکچر نا ویڈیو میں نے پرپرس کے ساتھ لی جانبوجھ کے کہ میں اپنی ماں جی کو دکھا سکوں کہ اے وے کھو ماں جی یہ تھو نلکیاں شلکیاں لاسٹک وغیرہ سب کچھ مل دا ہے تو اسے فکر نہ کریا کرو وہ بڑا فکر کرتی ہیں جب میرے کپڑے وغیرہ آتے ہیں نا پاکستان سے تو وہ مجھے سپیشل یہ چیزیں ساتھ بھیجتی ہیں کہ پتہ نہیں ادھر سے ملتی ہیں کہ نہیں تو اے وے کھو اور لائف پروف ہے امی جی سارا کچھ مل دائے تھا تو آگے آئی نا تو یہ سویٹ کون کا ایک سٹول لگا ہوا تھا جس کو ٹھیلا بھی کہتے ہیں تو یہ لگا ہوا تھا ریڈی بھی کہتے ہیں تو میں نے سوچا چلو یہ بھی ایک لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ نا بڑے ہی مزے کہ یہ بنا کے دیتے ہیں اور نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز ہوتے ہیں اس میں نا تو جیسے ہی اس کو بنا کے دیتے ہیں نا کھٹے میٹھے اور سپائسی تو بڑا ہی مزہ آتا ہے ان کا نا جو وے ہے نا بنانے کا یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی مزے دار لگتے ہیں کہ گرم گرم ہوتے ہیں یہ سویٹ کون تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو میں نے سوچا جب تک یہ بنا رہا ہے تو میں آپ کو اس کے یہ دیکھیں سٹول دکھاؤں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ایسے جیسے کوئی نئی نویلی دھولن ہوتی ہے ایسے سجایا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں کتنا نائس لگ رہا ہے آپ دیکھیں تو ایدھر پھر میں نے میرے جو سویٹ کون ہے وہ بن گئے تھے تیار ہو گئے تھے تو میں پے کر رہی تھی پے کر کے اے ویکھو ذرا ہوئے ہوئے کتنے مزے کی لگنے سپائسی سپائسی تو یہ دیکھیں اے ویکھو رون کا ویکھو سوٹھ ہول دیا میں کہنی ہاں ماشاءاللہ سوٹھ ہول جائے نا بندہ تو میں کہتیوں پاکستان کی یاد آ جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا آگے آئی تو یہ دیکھیں خسے وغیرہ اور اس شوپ پہ دیکھیں ادھر آپ لیڈیز اینڈ مین جو ہے نا خسے وہ تھے ادھر اور یہ تھوڑے سے انہوں نے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے ساتھ یہ دیکھیں کلوڈز وغیرہ اور یہ دیکھیں بار سٹول کے اوپر بھی یہ خسے لگایا ہوئے تھے پاکستان وارا محول میں کہتا ہم کیا ہے نا اکوری تو یہ جو نا کپڑے کی شوپ تھی جیسے یہ جس کو ہم اپنی زمان میں کہتے کھلا کپڑا تو انسٹیچ کپڑا تو یہ وہ شوپ تھی ساری یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں دیکھیں ذرا ایسے ہی ہوتا ہے نا پاکستان میں بھی یہ دیکھیں دیکھیں ذرا اس کے بعد جناب آ گیا یہ سٹول بڑا مزے کا تھا بوجھیں ذرا تو میں جانوں نا آپ کو جی ہاں آپ نے صحیح گیس کیا یہ ہیں گولے جن کو ہم پاکستان میں گولا کہتے ہیں لیکن ایدھر ہے یہ سنو کھونز اس کو کہتے ہیں میں نا اس کو ایدھر کہہ رہی تھی میں نے کہا میرا جو ہے نا گولا اس کو ذرا کلر فل سا بنا دینا تو وہ کہتا کہ تسی ٹینشن ہی نہ لاؤ اے تسی منو بنانتے تو پھر ویکھی ہو ذرا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو بتائے یہ ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے اور یہ انہوں نے جو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا نا یہ جو مشین کے ساتھ یہ آئس کو کر رہا تھا کرش تو اس یہ ڈیفرنٹ طریقہ تھا مجھے لگ رہا نا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی میرے دو تین پتہ نہیں کلر یہ ڈالے گا اس کے اوپر میں کہنی ہی بڑا ہی مزیکہ تھا یہ تو ساؤتھ ہول جو ہے نا آپ کو پتہ ہے انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں ایجین خاص کر جو ہوتے ہیں ادھر آ کے نا ہمیں اپنے جو کنٹری ہے نا ادھر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ہم وہی کلچر اور چیزیں اور کھانا پینا دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے کنٹری کی سوغات ہیں یہ دیکھیں جناب ادھر جو ہے یہ یہ میرا گولا شولہ تیار ہو کے آ گیا تھا میرے ہاتھ میں میں کہنی ہاں کے بڑے کلر فلو نے بنا چھڑیا مزہ ہی آ گیا دیکھ کے نا تو اس کو میں ساتھ ساتھ کھاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو سارا کچھ دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں ادھر میں اس کی پیمٹ کر رہی تھی اب اس کے نا سٹول پہ اور بھی چیزیں یہ بنا رہا تھا جیسے کہ گنے کا رس ہوتا ہے شگر کین جوس اور ساتھ میں یہ ناریل پانی بھی بنا رہا تھا یہ دیکھیں میں نے ادھر سے گنے کا رس بھی لیا تھا جو کہ میں کل والے ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی اور چلیں جی اب میں اس کو کھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے لیتی ہوں اجازت کیونکہ اب میں بہت تھک گئی ہوں اور پیٹ بھی بہت فل ہو گیا چیزیں کھا کھا کے میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ کیونکہ ساؤتھ ہول کا ویلوگ بہت لانگ ہو رہا تھا تو میں نے اس کے تھری یا فور پارٹ کر دی گیا جو کہ آپ ایوری ڈی میرے ساتھ دیکھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے اس ویلوگ میں کہ لنڈن میں کیسے ساؤتھ ہول جو ہے وہ انڈین اور پاکستانی کلچر کی اکاسی کرتا ہے تو کل ملتی ہوں دوبارہ اس ہی ویلوگ کے ساتھ اور مجھے دے اب اجازت دعاوں میں ہمیشہ رکھیں مجھے یاد اللہ حافظ